جیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویل ہندی کا ٹی اے میں تین سو ایک ٹھیک ہے جی شکشہ کانتک مولیانگن نملکت پرشنوں میں سے کسی ایک پرشن کا اتر چالیس سے شعب شبدوں میں جی دیئے کبھی نے کٹ پتلی کے پرتی کے روپ میں کیوں لیا ہے ترک سہید اس پش کی دیئے تو اس کا جواب ہے یہاں پہ آپ کے سامنے یہ کبھی نے کٹ پتلی کی پرتی مانا ہے کیونکہ اس میں مادیے سے وہ منوشیے کی مانسک پریورتی کی اور سنکیت کرتا ہے یعنی جس پرکار ایک کٹ پتلی کا نینترن اس کے ہاتھوں نہیں رہتا وہ اپنے باغ دور کسی دوسرے کے ہاتھوں دے کر اس کے اشاروں پر ہی کاریے کرتی ہے اسی پرکار منوشیے بھی ورطمان سمیں میں پرادین ہو چکا ہے وہ دوسرے کی اپنی باغ دور دے کر اپنی ہستیو اور مہتو کو بھولتا جا رہا ہے اگنا سوال ہے نملکت میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے چانس سبدوں میں پرشن کا جواب دینا ہے کبیتہ پڑھتے وقت کون کون سی باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے کنہی چار کا اللہکن کیجئے کبیتہ پڑھتے تو اس کا جواب جہاں پہ کہ کبیتہ پڑھتے وقت نملکت باتوں کو دھیان لکھنا چاہیے کبیتہ پڑھتے سمیں اگر سمبھاؤ ہو تو کبیتہ کے روچی جنت ارثات کبھی کی سمیقش پریچے بھی پرابط کر لیا جائے جس سے بھاو پکش کی سمجھنے میں آسانی ہو اور اس کا بات اگلا پہنٹ ہے اس کا کہ کبیتہ کے سوروب پارٹ کے جانا چاہیے کبیتہ کی بھاوشہ کو سمجھنے کبھی پریاز کے جانے سمبندت کبیتہ کی سمان کوئی اور کبیتہ دھیان میں آ رہی ہو تو اس کے پرستت کبیتہ کی تلنا کی جانی چاہیے اگلا پرشن ہے کہ نملکت پرشنوں میں سے کسی ایک پرشن کا اتر لگ بھک چالیس سے ساٹھ شبدوں میں گھی دی انورادہ کہانی آئیس کے بارے میں ہمیں جانتنے کے لئے کس حد تک سفل ہوئے ہیں اس سمسیہ کے بارے میں اس کے مت اسپشت کی دیئے تو اس کا اتر ہے کہ انورادہ کہانی کے مادیم سے لے کر چاہتا ہے کہ سماج جیسے روگو اور نیورن کا اپیوک کے پرتی سچیت ہو ویقتی اپنے من میں بھومی کے نکال کر اس ویشے پر چٹچا کر سکے اس پرکار انیک بہبیت پینام سے سوے کو بچانے میں سمک چھو پائے کس پرکار سے کہانی کے ویجے کی ایڈز کی بیماری کی گست ہونے کے باوجود بھی اس کا بیوہ انو سادھا انو سادھا سے کر دیا گیا ایسا نہ کیا اور کافی حد تک لے خک نے اس بارے میں پاٹکوں کو جاگرک کیا ہے اس کے بعد میرے ویچار میں اس سمبیتہ اور اس کی دشوہ میں روگی اور انیک پریوار کی سماج ہو تبھی بچایا جا سکتا جب سہی سواس جشتی ہو نہ کی ویجے کی طرح نہ آوش آوش روگی بچا لے سو بچا بچا جب بچا بچا سو بچا بچا اس کا جواب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاریالے میں پتر کے مہدھیم سے ہی کاروائی کی جاتی ہے پر انہوں نے تات پتر کسی بھی پتر کے آدھار پر ایک کچھا روپ تیار کرنا کرتا یدی کس کاریالے میں کوئی پتر تیار ہوتا ہے تو اتر دینے کے لیے ایک کچھا روپ تیار کیا جاتا ہے پر انہوں لیکھتے سمیں ہمیں نملیکیت باتوں کو دھیان لکھنا چاہیے تیار کرتے سمیں پترکار کو ویبین روپوں سے گانکاری ہونے چاہیے یہ اپنے میں ہوم تدھا پشت پکس پر آدھاریت ہو اسی میں آگلا بہائن ہے کہ پر موک تیار کرتے سمیں باگ سے دو سے سمکھ شروع سے پرستت کیا یدی پتر کا اتر دیا جا رہا ہے تو سموچی تدھا اسٹی ہونا ہوش پروریت کی بہاشا پشکو موکرشت سرل اور سہج ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا بہائن ہے پرش نمبر چھے پی نمبر بھی دال دیئے گا نیچے دیئے گئے پریجنوں میں سے کوئی ایک پریجن تیار کیجئے ویبین سنچار مادیم سے کسی ایک مادیم کی چنی اور فائل میں انیک ویدیو روپوں سے چھتر کی کٹنگ چھپکا کر اس کے مادیم سے وشیشتاؤ کو لےک کیجئے لگ بھک سدیر سو شکت تو اس میں دیکھئے اب یہ سنچار کا آرد کسی بھی سچنا ویچار کو دوسرے تک پہچانا ہی موٹے طور پر سنچار کی کمیونکیشن کہنا سنچار مادیم کے پرکار مدرت مادیم شن مادیم درشی مادیم اب یہاں پہ مدرت مادیم کیا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مدرت سنچار مادیم سے مکھے روپ سے اکبار اور پترکار اکتا ہے آدھی ہے اکباروں میں مکھے روپ سے سمچار پرکاشت ہوتے ہیں ان میں شکشہ سے لے کر کھیتی واری کھیل کود بازار بھاو سینیما سواس تدھا پوشم ہولی ویجن کے کاری کرم آدھی کے بارے میں جانکاریا پرکاریت ہوتی ہیں اکبار ہر دن پرکاشت ہوتا ہے اسی لئے ان میں روز کی ویبین چھیتروں کی تازہ خبریں پرمک سے پرکاشت ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ویبین پرکار ویبین پرکار کے اکبار اکباروں کی وشیشتہ ہے اکبار کو لوگتنطر کا چوتھا ستم سمجھا جاتا ہے اکبار لفت کا کاریے کرتا ہے لوگتنطر کی رکشہ کرتا ہے آپ کو ادھکار کے پرتی ساجن کرتا ہے اکبار ہر مدے پر پرہری کی بھاتی پینی نظر رکھتا ہے اکبار ویچار رکھنے کا کھلا منچہ پتری گاہیں پرتی گاہوں کا پرکاشن ساردھنک ہوتا ہے یہ اکباروں کی طرح روز نہیں پرکاشت ہوتا بلکہ سابتہ ہی پکش ماسی دیر ماس پرتی ماک چھمائی یا وارشی کادھار پر بھرکاتے ہیں سمبت دل ہونے کی وجہ سے پترکاری اکتہ کو تازہ سوچنائے دینے کی گنجائچ کم ہوتی ہے اس کے بعد آگے پترکاری کی وششتہ ہے پترکاری میں تازہ گھٹنا کم نہیں مل پاتے ہیں پترکاری ساپتہ ہی پکشی ماسی قطعہ ہوتی ہے پترکاری سوچنائوں کا تیزی اور پراناموں پر پرکاشن کر باتے ہیں اس سے نہ صرف سرکار کو یوجناؤں نیتیوں کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہے بلکہ جاگ رکھتا میں بھی پیدا ہوتی ہے انہیں کٹ کر لمبے سمیے تک دروازے کے روپ میں سہجہ سہجہ جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ تیے میں پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ٹی میں پسند آیا ہے ہنڈی کا تو آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے جو کہ پیڈ ہے بہت سارے بچے پیڈی ایف مانگتے ہیں لیکن جیسی پیڈ کی بات کہتا ہوں تو وہ پانٹیک ختم کر دیں فیفٹی روپیز اس کی پیڈ ہے آپ امسا پانٹیک کر کے ڈاریک لے سکتے اور امید ہے ویڈیو پر اگر آپ پھر ہی ملک کر سکتے تو آپ کے لئے یہاں سے آپ ویڈیو میں سے بنا سکتے اور اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے کسی بھی سبجک میں اور دو میں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جوڑے رہیں